اسلام علیکم دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ چکے جن لوگ نے ابھی جاں چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل سبسکرائب کر دو یار ساتھ موجود بیل ایک اندباد ہو تاکہ اسی طرح کے انفرمیٹی ویڈیو جو میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ کوئی ویڈیو مس نہ کر سکو کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے اوپن لی بات کروں آپ لوگوں کو کام کرنے کا طریقہ سکھا ہوں آپ لوگ کام جو ٹورنگ کرنے والا بندہ ہے اس کو بیسی کام اپنی بائکس کے خود آنے چاہیے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ والے بیسی کام تو کم سے کم سکھا سکوں تو اس کے لیے یار آپ لوگوں کا چینل سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے اگر سبسکرائب بڑھ رہے ہوں گے تو میں مجھے بھی ایک موٹی وشن ملے گی اس حساب سے میں بھی تھوڑی سی زیادہ مہینٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو امید ہے کہ آپ لوگ اتنے اچھے تو ہو کہ آپ میری بات مانو گے تو دوستو چلو آپ چینل سبسکرائب کرو اور میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں جو کیا وہ دکھاتا ہوں سلام علیکم دوستو سزوکی جیس اون فیفٹی دو ہزار بائیس ایٹی تری کلومیٹرز چلی ہوئی ہے یہ بائیک آئی ہے ہمارے پاس اور اس بائیک کا کام ہے کافی سارا تھوڑا نہیں بہت سارا کام ہے یہ بائیک تقریباً سات دن پہلے شوروم سے سیدھی آئی تھی ہمارے پاس اس دن چونکہ ٹائم نہیں تھا اور اس کا کام بہت سارا تھا تو میں نے پھر ان کو ٹائم دیا تھا منڈے کا آج منڈے ہے دس جنوری دوہزار بائیس آج اس بائیک کا میں کام کرنے والا ہوں ابھی بلکل ٹوٹلی سٹوک حالت میں تو کیا کیا کام اس بائیک کے ساتھ میں کرنے والا ہوں یہ آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے آج کے دن میں اتنا کام ہوا ہے باقی کام اس کا میں کل پہ ڈال رہا ہوں اس کے ایک دو کام رہ گئے ہیں جو ابھی میں انشاءاللہ کل آتے کروں گا ٹائم جو ہے اس وقت تقریباً ٹین فوٹی ایٹ ہو گئے ہیں پونے گیارہ ہو گئے ہیں اور اس بائیک کا دی ایر ایل اس طرح سے لگائیے یہ دیکھیں آپ ہیڈ لائٹ کے اوپر ہیڈ لائٹ گریل آ گئی ہے یہ نیو ڈی ایر ایل جو میں آج کل لگا رہا ہوں وینڈ شیلڈ ڈی ایر ایل اور یہ وہی ہینڈ گارڈ پیجر لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے اس کی لک یہ آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے اس کے اندر میں نے پارکنگ بلب جو ہوتا ہے اس میں ایس ایم ڈی لگا دیئے اوپر وینڈ شیلڈ اور اوپر والی پارکنگ اس وقت یہ فرنٹ لک ہے اور باقی ادھر سے میں آپ کو دکھاؤں تو اس پہ یہ دیکھیں یہ میٹر لگایا بہت چیز لگی ہے کام ابھی اس کا فائنل نہیں ہوا ابھی کام چل رہا ہے تو انشاءاللہ جیسے کام فائنل ہوتا ہے آپ لوگ ان سے میں شیئر ضرور کروں گا کل کے دن ابھی مجھے اس پہ لگے گا تقریباً تین چار گھنٹے کل کے دن مزید لگیں گے تو اس کا کام فائنل کر کے آپ لوگوں سے ایک فلی موڈیفائیڈ ریویو دوہزار بائیس جی ایس وان ففٹی فلی ڈیٹیل ریویو ضرور شیئر کروں گا تو دوستو جن لوگ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنلی چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ